حضور اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین آج ایک اہم ٹاپک کے مطلق ڈسکس کریں گے اور انفارمیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ٹاپک ہے کہ آپ ایدی سینٹر سے کس طرح بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا کیا پرسیجر ہے کیا طریقے کار ہے جس کے مطابق آپ عمل پیرا ہوتے ہوئے ایدی سینٹر سے بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایدی سینٹر کا نیٹورک پورے ملک میں موجود ہے اور ایدی کا ہائیڈافش جو ہے وہ کراچی بیسٹ ہے یعنی کراچی میں موجود ہے کسی بھی سینٹر میں چاہے وہ پشاور میں ہو لاہور میں ہو یا کراچی میں ہو جب کوئی بھی لاورس بچہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے تو وہ اس کو فوری طور پر ہائیڈافش یعنی کراچی میں بجوا دیتے ہیں اور بچوں کی اڈاپشن کے مطلق جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کراچی ہائیڈ آفش میں ہی تیہ کیے جاتے ہیں اور اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے کوئی بی بی اڈاپٹ کرنا ہے تو اس صورت میں ایڈی سینٹر کا کیا کریٹیریہ ہے کہ آپ کس کریٹیریہ کے تحت بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایڈی سینٹر سے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی کپل بے اولاد ہے ان کی شادی کو کم از کم از دس سال ہو چکے ہیں ان کے بچے بلکل نہ ہو اس لیے ان کو بچوں کی اڈاپشن میں آسانی ہوگی ایڈی سینٹر کی طرف سے دوسرا یہ ہے کہ جو ایسے کپلز ہوں جو کہ جن کے اولاد نہ ہو دس سال تک ان کی میڈیکل رپورٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے کہ جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ میڈیکلی یہ جو ہے وہ قدرتی طور پر بچے نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ جو بھی بچے ڈاپٹ کرنا چاہتے ہوں ان کا ایک ریلٹی وہ کوئی دوست احباب کوئی عزیز کراچی بیسٹ ہونا چاہیے یعنی کراچی میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ ایڈی والے جب بچے ہنڈور کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بچوں کا واش کرنے کے لیے رابطہ بھی رکھتے ہیں تو جو شخص کراچی میں موجود ہوگا تو وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کہ بچوں کی کیا پوزیشن ہے اس کے علاوہ ایڈی فانڈیشن کی طرف سے ان کا سپیشل ایک پرفارما بنایا گیا ہے جو کہ فیلپ کر کے اپنے قریب ترین ایڈی سینٹر میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اور جب آپ پرفارما اپنے قریب ترین سینٹر میں چاہے آپ پشاور میں رہتے ہیں یا کوئٹا میں رہتے ہیں آپ اپنے قریب ترین سینٹر میں جمع کروائیں گے وہ پرفارما تو وہ پرفارما ڈسپیچ کر کے ہیڈ آفیس کراچی میں بجوا دیا جائے گا اور اس کے عمر پھر جو بکیہ معاملات ہیں وہ کراچی میں ہی تیہ ہوں گے اور اس بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جب آپ کا نمبر آئے گا اس پرفارما کے مطابق تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی مزریہ ٹیلی فون کہ آپ فلان وقت فلان سینٹر پہ پہنچ جائیں اس میں یہ ہے کہ جو پرفارما آپ کو دیا جائے گا یا آپ کسی بھی قریب بھی ایڈی سینٹر سے حاصل کریں گے آپ اس پرفارما کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس کو فل اپ کر کے جمع کروائیں گے اس کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہے بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسے کپلز جن کے صرف میلز چائلڈ ہوتے ہیں یا فی میل چائلڈ ہوتے ہیں یا صرف ایک چائلڈ ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مزید بچے جو ہیں وہ ڈاپٹ کر کے مل جائیں تو ایسی صورت میں ایڈی کی طرف سے ان کو بچے نہیں مل سکتے کیونکہ ایڈی والوں کا اپنا کرائیٹریا ہے وہ صرف ان لوگوں کو کاموڈیٹ کرتے ہیں جن کے قبلزی قدرتی طور پر میڈیکلی رو سے بچے نہیں ہوتے اور اس بارے میں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو کاموڈیٹ کیا جاتا ہے میں اپنی ویڈیو کے آخر میں جو جو پرفارما ہے ایڈی سینٹر کا وہ پی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس پرفارما کو بھی بلحظہ کر سکتے ہیں اور اس پہ موجود جو شرائط ہیں وہ بھی آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا شرائط ہیں بچے کو ڈاپٹ کرنے کے لیے ایڈی سینٹر سے اگر آپ اس کرائیٹیریے پہ جو اس پرفارما پہ موجود ہے آپ اس کو فل فل کرتے ہیں یعنی آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ بچہ ڈاپٹ کرنے کے لیے ایڈی سینٹر پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ایڈی سینٹر میں کیونکہ یہ پاکستان یہ کام کرتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی پیسے وغیرہ کا خرچ نہیں ہوتا لیکن اس میں تھوڑا سا تخیر ہوتی ہے تو جب آپ کا نمبر آ جائے گا اس اپلیکیشن کی بیس پہ تو آپ سے وہ ادارہ خود ہی موسیقی 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 موسیقا موسیقا